ایک الزام جو اکثر لگا جاتا ہے اور ایک اللہ کے نبی کی تعلق سے الزام ہے لہٰذا میں اس کو ضروری سمجھا اس درس میں کہ اس کے تعلق سے وضحات کروں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سلمان اسلام جادو کرتے ہیں نوزباللہ اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں مسلمان ایسی کتابیں پڑھتے ہیں اور بیچتے ہیں جو بیچارے سلمان اسلام کی نام سے اللہ کے نبی کی نام سے بیچ جاتے ہیں نقش سلمانی یہ کتاب کسی نے سنی ہے نا مشہور کتابیں کہیں بھی ملیں گے اب نقش سلمانی سلمان اسلام جو نقشے بنا کر جادو کرتے تھے اسی کتاب ہے وہ عورت سے محمد کا ایک لیو پھیک دالو فلاں کا یہ لیو پھیک دالو ادھار نہیں آرہی اور کس کی نام سے بکرائے ہو سلمان اسلام کی نام سے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی برات کا اظہار کر دیا قرآن کے اندر اور سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں ایک سو دو میں کا وَتَّبُوا مَا تَتْلُوا شَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلِمَانَ وَلَكِنَّ شَيْطِينُ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرِ وَمَا اُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِابِي لَحَارُوتَ وَمَارُوتَ بہرحال آیت بہت بڑی ہے میں مسجد جو میرا علمان ہے وہ تنگ لے رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے شیعطین کی اتبع کی ان لوگوں نے سلمان کی بات نہیں مانی بلکہ ان لوگوں نے وَتَّبَو مَا تَتْلُو شَيْطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَان انہوں نے سلمان کے ملک شیطانوں کی تبع کی کس لوگوں نے اور اللہ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلِمَانَ اور سلمان نے جادو کر کے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو وَلَكِنَّ شَيْطِينُ كَفَرُ وہ شیطان تھے جو کفر کرتے يُوَلِّمُنَ النَّاسَ السَّحرِ لوگوں کو جادو سکھا کر سلمان نہ تھا وہ ماجرہ یوں ہوا اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں تو ابن کسی رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ جب سلمان کا انتخال ہوا اور وہ آسان سے کھڑے رہے کمو بیج بہت لمبا وقفہ گزرا تو جب کچھ شیعتی نے سلمان کے تخت کے نیچے ایک تابوت تھا اس میں لاکر کچھ جادوی کتابیں رکھ دی اور جب سلمان گرے تو گرنے کے بعد لوگوں سے کہا جاؤ سلمان کا خزانہ کھول کے دیکھو کیا ہے اس میں جب لوگوں نے کھولا تندہ جادو کتابیں نکلی اور لوگوں نے کہا کہ یہ جادو سلمان اسلام کی سنت ہے اور یہی عمل یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے اور جب پوچھے گا کیوں کرتے ہو تو کہتے سلمان اسلام کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اللہ نے اس کی برات کا اظہار کیا وَتَّبُوْ تَطْلُواْ شَيْعَتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَان کہ وہ تو شیطان کی اتباع اور اس کی پیروی کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے جو سلمان کے ملکے تھے وَمَا كَفَرَ سُلِمَان سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا مطلب ایک بات کیا پتا چلی جادو کرنا کفر ہے وَمَا كَفَرَ سُلِمَان وَلَكِنَّ شَيْعَتِينُ قَفَرُ لیکن وہ شیطان تھے جو کفر کرتے تھے اب جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے یہ سہر سے کیا مراد ہیں اللہ کی وَمَا كَفَرَ سُلِمَان وَلَكِنَّ شَيْعَتِينُ قَفَرُ يُوَلِّمُنَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا اُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ اور یہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے سلمان علیہ السلام سے نہیں بابل کے اندر جب ہی قید میں تھے یہودی جب حاروت اور مارود دو فرشتے ان پر آزمائش کے لئے بھیجے گئے تھے وہاں سیکھا تھا انہوں نے جادو یہودیوں نے اور لگاتے الزام سلمان علیہ السلام پر نوز باللہ آج بھی مسلمان جو ہیں اپنے نبی سلمان علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں وہ یہودی تو خیر وہ تو اللہ کا غضب ہوا ان پر اور ہو بھی ان پر خیامت تک لیکن مسلمان یہ الزام لگاتے ہیں اپنے ایک نبی پر سلمان علیہ السلام پر کی جادو نقش سلمانی اور اس قسم کی کتابیں بیچ دیں بہت بدترین بات ہے جبکہ اللہ نے اس کی برات کا اظہار اپنی کتاب میں کر دیا اسی طرح جو ہیں ان کے اختیارات میں یہ چیز بھی ہے کہ انسانیں جس میں بھی داخل ہو سکتے ہیں رسول اللہ